بھارتے کرکٹیم فلاحل دکشن افریقہ کے خلاف تین میچوں کی ٹیسٹ سیریز کھیلنے میں جوٹی ہوئی ہے بھارت نے دو سو تین رنج سے اپنے نام کیا اس میں ایک کھلاڑی بہار ہے اس کا نام ہے ہاردیکوانڈیا ہاردیکوانڈیا کمر کے نچلے حصے کی سرجری کے بعد سواستے سے لاب لے رہے ہیں حالانکہ کرکٹیم کا یہ آل راؤنڈر ویوادوں میں گھر گیا ہے دراصل حال ہی میں ٹیم انڈیا کے پور تیج گند بعد زہیر خان نے اپنا اکتالیسوہ جنم دن منایا تھا کئی موجودہ اور پور کرکٹروں نے جنم دن کی بھائی دی اور شب کام نائے بھی بھیجی اور آل راؤنڈر ہاردیکوانڈیا نے بھی الگ ہی انداز میں زہیر خان کو ٹوئٹ کر بھائی دی تھی لیکن ہاردیک کا یہ انداز زہیر کے پریشن شکو کو بلکل بھی راست نہیں آیا اور انہوں نے جم کر ہاردیک کو نصیحت دی ہاردیک پانڈیا پہلے لندن میں اپنا علاج کر آ رہے ہیں اور انہوں نے وہیں سے زہیر خان کو جنم دن کی بھائی دیتے ہوئے ایک ویڈیو شوشن میڈیا پر ساجہ کیا جس میں وہ زہیر خان کی گیند پر چھکا لگاتے ہوئے دکھ رہے ہیں ہاردیک پانڈیا نے اس کی کیپشن میں لکھا جنم دن مبارک زہیر امید ہے کہ آپ ایسا ہی کریں گے جیسا کہ میں نے ان ویڈیو میں کیا ہے اس ویڈیو کے بعد زہیر کے پریشن شکو کو گصہ آ گیا اور ان کا گصہ ساتھویں آسمان پر پہنچ گیا انہوں نے ہاردیک پانڈیا کو ونرم بننے کی سلا دی ڈالی ایک پریشن شک نے تو یہ بھی لکھا کہ جو لوگ کرکٹ فولو نہیں کرتے انہوں نے بتا دوں کہ 2011 کی ورلڈ کپ جیت میں زہیر خان کا یوگدان سب سے اہم تھا انہوں نے 21 وکٹ لیے تھے ایک پین نے کہا کہ گیند باج ہونے کے باوجود زہیر خان نے اپنے انتراسٹر کریئر میں تریپن شکے لگائے ہیں انہوں نے بریٹلی شوہ بکتر جیسے گیند باجوں کی گیندوں پر بڑے بڑے شکے جڑے ہیں اگر آپ ان کے چرم پر کھیلتے ہیں تو نچت روپ سے آپ کے پیر کا انوٹھا وہیں ٹوٹ جاتا کہیں نہ کہیں پریشن شکو کے اس طریقے کے بیان سے ہردک مانڈیا جرور کو سیکھیں گے اب دیکھنا ہوگا کہ زہیر خان کو ٹرول کرنے کے بعد ہردک مانڈیا کی کیا حالت سامنے آتی ہے اور ہردک مانڈیا کرکی ڈاؤنڈ پر کب واپسی کرتے ہیں ایسی تمام خبروں کے لئے ہمارے ساتھ جڑے رہیں نیکس نائن سپورٹس پر ہرش کی ریپورٹ موسیقی